وَعَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورہ زمر کی آیت نمبر ساٹھ ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ اور قیامت کے دن ترہ آپ دیکھیں گے اللَّذِينَ قَذَبُوا ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ پر وجوہ ہم ان کے چہرے مُسْوَدَّح کالے ہوں گے عَلَيْسَ کیا نہیں ہے فِي جَهَنَّمَا جہنم میں مَسْوَا ٹھکانا لِلْمُتَكَبِّرِينَ تکبر کرنے والوں کے لئے احبابِ گرامی قیامت والے دن لوگوں کے چہروں کی جو حالت ہوگی وہ دو طرح کی حالت ہوگی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں کئی ایک مقامات پر چہروں کی اس حالت کا ذکر فرماتے ہیں مثلاً سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يَوْمَ تَبْيَدُّ وُجُوْهُمَ تَسْوَدُّ وُجُوْهُ اس دن کتنے ہی چہرے روشن ہوں گے اور کتنے ہی چہرے سیاہ ہو جائیں گے پس رہے وہ چہرے جو روشن ہوں گے اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ تو جنت میں داخل کر دیا جائیں گے اور وہ جن کے چہروں پر ذلت کی پھٹکار ہوگی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل فرما دے گا سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَسَبُ السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةِ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوْهُمْ كِتَعَن مِنَ الْلَيْلِ مُذْلِمَاء وہ لوگ جنہوں نے بدی کمائی اپنے کام اپنے اعمال برائی کے ساتھ سر انجام دیئے ایسے لوگوں کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اتنی ذلت ہوگی گویا رات کے اندھیرے کا کوئی ٹکڑا ان کے چہرے کے اوپر رکھ دیا گیا ہے سورہ عباس تیس میں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجُوْهُمْ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةً اس دن کتنے چہرے ہوں گے جو شاداب ہوں گے ہستے ہوئے خوش ہوں گے وَجُوْهُمْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً تَرْحَكُوْهَا قَطَرَةً اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن کے اوپر ذلت سیاہی پھٹکار اور لانتیں پڑی ہوئی ہوں گے سورة الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجُوْهُمْ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةً کتنے چہرے ہوں گے جو اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے اور ساتھ ہی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجُوْهُمْ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٍ کتنے چہرے ہوں گے جو اس دن ترو تازہ اور جوان ہوں گے اس کے علاوہ بھی کئی ایک مقامات ہیں یہ چار مقام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں پانچمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَتِي تَرَلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوْهُمْ مُسْوَدَّةً آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ کے مطالق جھوٹ باندھا ان کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کی کئی قسمیں ہو سکتی کئی ایک باتیں ہو سکتی ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھ دیتا ہے اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہہ دیتا ہے مثلا بندہ یہ کہے کہ فلان اللہ کا بیٹا ہے یہ اللہ پر جھوٹ ہے کوئی بندہ اللہ کی بجائے اولاد رزق نفع کسی اور سے مانگتا ہو یہ اللہ پر جھوٹ ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اللہ مجھے جہنم میں نہیں پھینکے گا جیسے یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے اور اگر ان ساری باتوں کو جمع کرنا ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہر وہ بات اللہ پر جھوٹ ہے جو اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان نہیں فرمائی ہر بات اللہ پر جھوٹ ہے جو اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر بیان نہیں فرمائی بات کی سمجھا رہی ہے اللہ تعالی نے جو باتیں اپنے بارے میں اپنی شریعت کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر بیان کر دی ہمیں وہ کافی ہیں ہمیں اس سے باہر نکلنے کی اپنی مو شگافیاں کرنے کی یا اپنی اکل کا گھوڑا دڑانے کی کتان کوئی ضرورت نہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو سبائے زلالت اور گمراہی کے کچھ نہیں ملنے والا زیر نظر آیات کو اگر پڑھا جائے آیت نمبر 53 سے جب ہم نے یہ رکو شروع کیا تو رکو شروع ہو رہا تھا آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا معاف کرنے والا ہے اور بعد میں ہم نے یہ پڑا کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیتا کاش کہ مجھے ایک موقع اور مل جاتا ہائے میری بربادی کہ میں نے اللہ کے سامنے نافرمانیاں کی زیرے نظر آیت میں بھی انسان اللہ تعالیٰ پر جو جھوٹ باندھ رہے وہ پیچھے بندے میں دو جھوٹ اللہ پر باندھے ہیں جن کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دو جھوٹ کون سے ہیں پہلا جھوٹ یہ ہے کہ کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا یہ جھوٹی بات ہے جو انسان کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اس کو دے دی جیسا کہ ہم نے آیت نمبر انسٹ کے اندر پڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا قد جاعت کا آیاتی کیوں نہیں میری باتیں میری آیات تیرے تک آ گئی تھی یہاں پر تو انسان کا یہ جو اعتراض تھا یا یہ جو شکایت تھی جو ترلہ تھا اللہ کے لیے کہ کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیتا اللہ نے اسے ختم کی ہے اس کے جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پول کو کھول دیا ہے بات سمجھ آ رہی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے چہروں کے اوپر سیاہی ڈال دیں گے جن کے چہرے کالے ہو جائیں گے ان کے کئی ایک جرم ہوں گے لیکن اگر ان آیات کو دیکھا دے تو دو جرم ان کے ثابت ہو رہے ہیں پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے یہ جھوٹی بات کہی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیتا کہ انہوں نے بات کی سمجھ آ رہی ہے دوسرا جو جھوٹ انہوں نے اللہ پر باندھا وہ یہ کہ کاش ہمیں ایک موقع اور مل جاتا حالانکہ اللہ نے موقع بھی دیا ہوا ہے اب اللہ تعالیٰ زندگی میں کئی موقع بندے کو دیتا ہے موقع بندے کو اس طرح سے ملتے ہیں کہ اگر بندہ گناہ والی زندگی گزار رہا ہے اور کوئی آ کر اس کو بتا دے کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو گویا کہ اللہ نے اس کو موقع دے دیا کہ اب تم پلٹ سکتے ہو اب تم واپس آ سکتے ہو لیکن اگر کوئی ایسا بھی نہیں کرتا پلٹتا بھی نہیں ہے توبہ بھی نہیں کرتا آپ نے پچھلی آیات میں آیت نمبر تریپن میں آیت نمبر چبن اور پچپن میں یہی باتیں تو پڑی کہ پلٹو اپنے رب کی طرف اپنا آپ اس کے لئے فرما بردار کر دو وہ گناہوں کو بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے ہاں اگر تم ایسا نہیں کروگے تو اچانک سے اس کا ذات تم پر آ دے گا یہ باتیں پڑی ہیں نا انہیں پہلے کیوں نہیں پڑی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا بنیاتی جرم ان کا ایک ہی ہے اللہ کے بارے میں اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ دینا جھوٹی بات کر دینا جیسے آج کل بھی اپسر لوگ ربیو لگول کی جو مبارک بات دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے فرمایا کہ آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے وجوہوں ہم مسوددتن ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں یہ مسوددہ حجرِ اسود آپ پڑھتے ہیں اسود اسود کالے کو کہتے ہیں مسوددہ اسی سے نکلا ہے کہ ان کے چہرے کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے اب یہ سیاہی کیسی ہوگی یہ کیسے ممکن ہے کہ چہرے کو سیاہ کر دیا جائے ایک تو ہم دنیا کے اندر چہرے کے اوپر دیکھتے ہیں کہ چور کے چہرے پر کالک مل کے اس کے چہرے کو کالا کیا جاتا ہے سوال اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کیا اللہ بھی کالک مل دے گا یا قرآن کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ گناہوں کی سیاہی اس کے چہرے کے اوپر پڑی ہوگی سوال ہی آتا ہے کہ گناہ کی سیاہی کیسے ہو سکتی ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر کالے رنگ کا ایک نشان لگ جاتا ہے بندہ ایکسرہ کروائے یا کوئی جو ہے وہ کسی ٹیکنالوجی کے تھرو وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو دیکھے اسے کچھ سیاہ رنگ کا نشان نظر نہیں آتا تو بندہ کیا کہے گا بندہ یہ کہے گا ایسا ہوتا ہی نہیں اول بات تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ گنے گاروں کو گندے لوگوں کو اللہ ان کے چہرے کے بل چلائے گا لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھلا کیسے ممکن کہ اللہ ان کو چہرے کے بل چلائے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ پاؤں پر چلانے کی طاقت رکھتا ہے وہ چہرے پر بھی چلانے کی طاقت رکھتا ہے اسی حدیث سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ جو اللہ نیکی کا عجر دے سکتے ہیں نیکی کے بدلے چہرے پر نور ڈال سکتے ہیں وہی اللہ گناہ کے بدلے چہرے پر سیاہی بھی ڈال سکتے ہیں ہماری نیکیاں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں ہماری نیکیاں ہمیں نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن میں ان کا وزن کروں گا انسان کہتا ہے جو چیز وجود ہی نہیں رکھتی جو ہے ہی نہیں ہے اس کا وزن کیسے ہوگا یہ پہلے انسان کہا کرتا تھا جو اللہ کے منکر تھے دہریے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا یوں انکار کیا کرتے تھے لیکن آج انسان نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے سائنس کے میدان میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ ہوا جو محسوس ہوتی ہے نظر نہیں آتی یہ اس کا وزن کر لیتا آپ گیس بھروانے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں دو کلو بھر دو آپ اس ہوا کا وزن کروا لیتے ہیں اور اگر کسی کو یہ ہو جی قبر جو ہے وہ اتنی زیادہ کیسے کھل جاتی ہے وہ دو فٹ کی چوڑی یا تین فٹ کی چوڑی وہ اتنی زیادہ کیسے کھل جاتی ہے کہ جنت کا باغ بن جائے یہ بھلا کیسے ممکن ہے یہ وہ بات ہے جو انسان اپنی عقل کے پیمانے پر رکھ کے سمجھ رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کو نظر نہیں آتا کہ چھوٹے سے میمری کارڈ میں یہ منارے پاکستان کی تصویر سیف کر لیتا ہے بڑے بڑے آدمیوں کی تصویریں رکھ لیتا ہے کتنی ویڈیوز بنا لیتا ہے گھنٹوں کی ویڈیوز رکھ لیتا ہے تب اس کو خیال نہیں آتا کہ اتنی چھوٹی سی چیز میں اگر میں اتنا زیادہ ڈیٹا سیف کر سکتا ہوں تو کیا اللہ جس نے مجھے یہ علم دیا کیا وہ کچھے کام کرے گا اس کے کام وہ ہیں کہ انسان اس کے کاموں میں سے تھوڑا سا حاصل کر کے کہتا ہے کہ میں نے ترقی کر لی اور اللہ فرماتا ہے تم اس کے علم کا یہ ہاتھا نہیں کر سکتے بھئی بات کی سمجھ آ رہی ہے تو یہ عقیدے کی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وزن کر لے گا جیسے بھی وہ چاہے گا وہ وجود دینے پر قادر ہے ایک حدیث میں آتا ہے سی بخاری میں کہ ایک آدمی بڑا موٹا تازہ لہیم شہیم آدمی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جائے گا لیکن اللہ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کے عامال تولے جائیں گے عامال کو شکل بھی دی جائے گی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ قبر میں رکھ دیا جائے گا سوال جواب ہو جائیں گے نیک ہوگا تو اس کے پاس ایک خوبصورت شکل والا جوان آئے گا اور آ کر اسے کہے گا کہ تجھے مبارک ہو تو میت اس کو کہے گی کہ تم کون ہو وہ کہے گا میں تیرا اچھا عمل ہوں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اچھے عمل کو ایک مجود بخش دیا اور اگر وہ برا ہوگا تو برا آدمی اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں تو چہرے کے اوپر اگر سیاہی کی پھٹکار اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں تو یہ قطعن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے ہاں اگر انسان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تو اس کی عقل کا فطور ہے پھر فرمایا کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں پکا پکا ٹھکانا نہیں ہے تکبر کیا ہے ہم نے پچھلی ملاقات میں بھی حدیث پڑھی تھی تکبر یہ ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو نیچ سمجھنا حقیر سمجھنا بِحَسْبِمْ رِئِمْ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْكِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمْ بندے کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کو اپنے سے حقیر خیال کرے نیچہ خیال کرے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس تکبر کی طرف اشارہ دیا ہے یہ وہ تکبر ہے جس کو لے کر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑتا ہے اور متکبر شخص کا تکبر تب ہی ٹوٹ سکتا ہے جب اس کے چہرے کو بگاڑ دیا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چہروں کو بگاڑنے کی بات کی کہ ہم چہروں کو کالا کر دیں گے پھر وہ چاہے لانیا پھوڑتا آدمی ابو لہب جیسے کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدابی لہبی متب تباہی ہے اس کے لیے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور پھر یہ تباہ ہوتا چلا جائے سننے جامع ترمزی کی روایت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یحشار المتکبرون یوم القیامہ قیامت والے دن متکبروں کو کٹھا کیا جائے گا امثال الظری چیونٹیوں کی شکل جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو چیونٹیوں کی شکل میں جمع کرے گا فَيُسَاقُونَ إِلَى جَهَنَّم اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی طرف چلائیں گے جب جہنم کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو چلائیں گے تو اللہ ان کو جہنم کی ایک ایسی وادی میں داخل کریں گے جس کا نام بولس ہے بے وعبو لام اور سین اس کا نام بولس ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو بولس وادی ہے نار الانیار آگوں کی آگ ہے سب سے بڑی آگ ہے بڑی بری آگ ہے آگوں کی آگ ہے نار الانیار یہ وہاں پر داخل کیے جائیں گے تعلوہم پھر وہاں پر ان کو اللہ اُبال لیں گے پکائیں گے عذاب دیں گے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو تینہ تُل خبال پلائیں گے لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ تینہ تُل خبال کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنمیوں کو جلائے گا جب اللہ ان کو عذاب دے گا ان کو جلانے کی وجہ سے جو ان کا پانی نکلے گا نچوڑ نکلے گا گندگی نکلے گی اللہ یہ والا پانی ان کو پلائیں گے کس کو جو متکبر لو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو عام آدمی ہوں میں آدمی ہوں کھاتا بھی اسی طرح ہوں جیسے غلام کھاتا ہے پیتا بھی اسی طرح ہوں جیسے غلام پیتا ہے اس لیے آپ علیہ السلام نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا کبھی ٹیک لگا کر پیا نہیں آجزی انکساری آپ کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ حدیث میں آتا ہے کوئی بھی آتا آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے اللہ کے رسول میرا یہ کام ہے یہ میرے ساتھ کروا دیں اور آپ کر دیتے ہیں اسلام آجزی سکھاتا ہے اور تکبر کرنے والے کی گردن کا سریعہ اللہ توڑ ہی دیتے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے بندہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی اور جس کو